یہ ہے کتھا عبد کی ہے اور بہت پرانے ہیں عبد میں سریوں ندی کے کنارے ایک اتیس اندر نگر تھا ایوڈھیا صحیح ارثوں میں درشنیوں دیکھنے لائک بھویہ تھا جیسے اس کا دوسرا نام ہو ایوڈھیا میں کیول راج محل بھویہ نہیں تھا اس کی ایک ایک عمارت آلی شان تھی عام لوگوں کے گھر بھویہ تھے سڑکیں چوڑی تھی سندر باغ بگیچے پانی سے لبالب بھرے سروبر کھیتوں میں لہراتی ہری آلی ہوا میں ہلتی فسلیں سریوں کی لہروں کے ساتھ کھیلتی تھی ایوڈھیا ہر طرح سے سمپن نگری تھی سمپننتا کونے انترے تک بکھری ہوئی سبھی سکھی سب سمجھد دکھ اور وپننتا کو ایوڈھیا کا پتہ ہی نہیں معلوم تھا یا انہیں نگر کی سیمہ میں پرویش کی انمتی نہیں تھی پورا نگر ویلکشن تھا ادھوت اور منورم اسے ایسا ہونا ہی تھا وہے کوسر راج کی رالتھانی تھا راجہ دشرت وہیں رہتے تھے ان کے راج میں دکھ کا بھلا گیا کام راجہ دشرت کشل یودھا آن نیائی پریشاشک تھے مہاراج اج کے پھتر مہاراج رگھو کے ونشج رگھوکل کے اترا دھکاری رگھوکل کی ریتی نیتی کا پرپاو ہر جگہ دکھائی دیتا تھا سکھ سمردھی سے لے کر بات بہوار تک لوگ مریاداؤں کا پالن کرتے تھے صدچاری تھے پوطرتہ آنشانتی ہر جگہ تھی نگر میں بھی لوگوں کے من میں بھی راجہ دشرت یہ ششوی تھے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی راج سکھ تھا کمی ہونے کا پرشن ہی نہیں تھا لیکن انہیں ایک دکھ تھا چھوٹا سا دکھ من کے ایک کونے میں چھپا ہوا رہے رہے کر اوہر آتا تھا انہیں سالتا رہتا تھا ان کے کوئی سنتان نہیں تھی آیو لگاتار بڑھتی جا رہی تھی ان کی تین رانیاں تھی کوشلہ سمیترہ اور کہہ گئے رانیوں کے من میں بھی بس یہی دکھ تھا سنتان کی کمی جیون سونا سونا سا لگتا تھا راجہ دشرت سے رانیوں کی بات چیت پرائے اسی وشائی پر آ کر رک جاتی تھی راجہ دشرت کی چھنٹا بڑھتی جا رہی تھی بہت سوچ ویچار کر مہاراج دشرت نے اس سمبندھ میں وششت مونی سے چرچہ کی انہیں پوری بات وشتار سے بتائی رگھپل کے اگلے اترادکاری کے بارے میں اپنی چینتہ بتائی مونی وششت راجہ دشرت کی چینتہ کو سمجھتے تھے انہوں نے دشرت کو یگے کرنے کی سلاح دے پترشتی یگ مہرشی نے کہا آپ پترشتی یگے کریں مہاراج آپ کی اچھا اوشش پوری ہوگی یگے مہانت پسوی رشش شرنگ کی دیکھنے میں ہوا پورا نگر اس کی تیاری میں لگا ہوا تھا یگے شالہ سریو ندی کے کنارے بنائی گئی یگے میں انیک راجاؤں کو نمنترت کیا گیا تمام رشی مونی پتھارے شنک دھانی اور منترو چار کے بیچ ایک ایک کر کے سب نے آہوتی ڈالی انتیم آہوتی راجہ دشرت کی تھی یگے پورا ہوا اگنی کے دیوتا نے مہارات دشرت کو آشیر واد دیا خود سے سمیے بعد دشرت کی اچھا پوری ہوئے تینوں رانیاں پتھر وطی ہوں مہارانی کوشلیا نے رام کو جنم دیا چیتر ماہ کی نو نیکے دن رانی سمیترہ کے دو پتھر ہوئے لکشمن اور شترب رانی کہہ گئی کہ پتھر کا نام بھرت رکھا گیا راج محل میں خوشی چھا گئی نگر میں پدھائیاں بجنے لگی منگل گیت گائے گئے ہر اور خوشی وہ سب جیسا دشرت تھا راجہ دشرت پرسند تھے ان کی منو کامنا پوری ہوئی رجہ پرسند تھی دشرت کی چنتہ دور ہوئی نگر میں بڑا سماروں آیوجت کیا گیا دھوم دھام سے آیوجن میں دور دور سے لوگ آئے راجہ دشرت نے سب کو پورا سمان لیا انہیں کپڑے اناج اور دھن دے کر فیدہ کیا چاروں راج کمار دھیرے دھیرے بڑے ہوئے وہ بہت سندر تھے سدرشن ساتھ کھیلنے نکلتے تو لوگ انہیں دیکھتے رہ جاتے آنکھیں ان سے ہٹتی ہی نہیں تھی چاروں بھائیوں میں آپس میں بہت پریم تھا وہ اپنے بڑے بھائی رام کی آگیا مانتے تھے کھیل کود میں لکشمن پرائے رام کے ساتھ رہتے اور بھرچ شترگن کی ایک الگ جوڑی تھی بڑے ہونے پر راج کماروں کو سکھشا دکھشا کے لئے بھیجا گیا انہوں نے کشل اور اپنی ویدیا میں دخش شاگر وں ہونے لگی مہار دشرت بھی ایسا ہی چاہتے تھے اپنے سنتانوں کے لئے سویوگ بجھ پریجنوں میں چرچہ پہلے سے ہی ہو رہی تھی بعد میں پروہیت کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ایو ایو دن ایسی ہی چرچہ چل رہی تھی گہن منتر تب ہی ایک دوار پال گھور آیا ہوا اندر آیا اس نے سچنا دی کہ مہرشی وشوامتر پدھارے ہیں مہار دشرت تکال اپنا آشن چھوڑ کر کھڑے ہو گئے دوار کی اور بڑھے مہرشی کی آگ بانی کرنے انہیں لے کر دربار میں آئے وشوامتر کو اونچا آسن دیا گیا وشوامتر کپی سویام راجہ تھے بہت بڑے آر برشالی بعد میں اپنا راج پت چھوڑ دیا سنیاس گرہن کر لیا جنگل چلے گئے وہی انہوں نے اپنا آشرم بنایا اور اسے سدھ آشرم نام دیا مہرشی کے سواغت ستکار کے بعد دشرت نے کہا مہرشی آگیاں دیں میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ہوں آپ اپنے من کی بات کہیے آپ کی آگیا کا پوری طرح سے پالن کیا جائے گا راج میں جو مانگنے آیا ہوں اسے دینا آپ کے لئے کٹھن ہوگا آپ آگیا دیجئے مہرشی میں اسے پورا کرنے کے لئے تک پر ہوں بلکل نہیں ہچکوں گا میں سیدھی کے لئے ایک یگے کر رہا ہوں انوستان لگ بگ پورا ہو گیا ہے لیکن دو راخشش اس میں بادھا ڈال رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ ان راخشش کو کیول ایک ہی ویکتی مار سکتا ہے اور وحر رام ہے آپ اپنے جیشت پتر کو مجھے دے دیں تاکہ یگے پورا ہو وشوہ مطر نے کہا دشرت پر جیسے بجلی گر پڑی وہ اچ کچ آگئے انہیں امید ہی نہیں تھی کہ منیور ان سے رام کو مانگ لیں گے ان کے جیشت پتر ان کے سب سی پیائے دشرت چنتا میں پڑ گئے وشوہ مطر دشرت کی دو ودہ سمجھ رہے تھے انہوں نے کہا میں رام کو کیول کچھ دنوں کے لئے مانگ رہا ہوں یگے دس دن میں سمپن ہو جائے گا مہاراج دشرت دکھی ہو گئے پتر بیو کی آشنکہ سے کامپ اٹھے دربار میں سن ناٹا چھا گیا دشرت کی دشا تو ڈر نے انہیں پھر جکڑ لیا مرچی تھو کر دو بارہ گیر پڑے آن سنگیا سننے پڑے رہے مہرشی پشوا میتری کا کرود بڑھتا جا رہا تھا دربار ششنکت تھا کسی انشت کی آشنکہ سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے مہرشی اور مہاراج تھوڑے دیر پا تشرت اٹھے اور سویم کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے مہرشی سے ونتی کی مہمونی میرا رام تو اب ہی سولہ ورش کبھی نہیں ہوا ہے وہ راکشش سے کیسے لڑے گا راکشش مایا بھی ہیں وہ ان کا چھل کپٹ کیسے سمجھے گا انہیں کیسے مارے گا اسے اچھا تو یہی ہوگا آپ میری سینہ لے جائیں میں آپ کے ساتھ چلوں اور راکشش سے ید کر لوں مہرش وشوہ مدر نے کوئی پرتکریا ویکت نہیں کی کروڈ تھے پر اسے ویکت نہیں کر رہے تھے انہیں اپنے یگی کے نیم یاد تھے کروڈ کرنے سے یگی کھنڈت ہو جاتا ہے انوستان ادھورہ رہ جاتا میں رام کے بینا نہیں رہ سکتا مہمونی ایک پل بھی نہیں آپ رام کو چھوڑ کر جو چاہیں مانگ لیں اسے مت لے جائیے میں رام کو نہیں دوں گا بلکل نہیں وہ میری بڑھا پہ کے سمتان ہے میں اس سے بہت پریم کرتا ہوں مہر شی کا کرو بھا گھ دربار منتری گن اور رشی منی سکتے میں آ گئے آپ رگ کل کے دیتی توڑ رہے ہیں راجن بچن دے کر پیچھے ہٹ رہے ہیں یہ ورطاو کل کے وناش کا سوچک ہے آپ جانتے ہیں کہ میں سویم دوشت راکھ شکشوں کا سنگھار کر سکتا تھا لیکن میں نے سنیاس لے لیا ہے اگر آپ رام کو نہیں دیں گے تو میں یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جاؤں گا بات بگڑتی دیکھ کر انیورش آگے آئے مہاراج دشرت کو سمجھا رام کی شکتی کے بارے میں پرتیجیا توڑنے کے سممند میں مہرش وشوہ مطر کے ساتھ رہنے پر راج کمار رام کو ہونے والے لاب کے بارے میں راج آپ کو اپنا بچن پورا کرنا چاہیے رگو کل کے ریت یہ ہی ہے پران دیکھ کر بھی آپ کے پروو جو نے بچن نبھایا ہے آپ رام کی راج دشرت کی چند کچھ کم ہوئی پر من اب بھی کھن تھا پتر بچھو کا دک سبھی ترکوں پر بھاری پڑ رہا تھا گرو وشیشت نے کہا مہراج مہرش وشوہ مطر سیدھ پوروش ہیں تپشوی ہیں انیک گپت ودیاؤں کے جانکار ہیں وہ کچھ سوچ کر ہی یہاں آئے ہیں رام ان سے انیک ننی ودیائیں سیکھ سکیں گے آپ رام کو مہرش وشوہ مطر کے ساتھ جانے دیں رام کو انہیں سوانپ دیں دشرت نے انہیں وشیشت کی بات دکھی من سے سویکار کر لی لیکن وہ رام کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہتے تھے انہوں نے وشوہ بھائی لکشمن کو بھی لے کر جائیں مہرش وشوہ مطر نے مہراج دشرت کا یہ آگرہ سویکار کر لیا رام اور لکشمن کو تتکال دربار میں بھلایا گیا مہراج دشرت نے انہیں اپنے نرنے کی سوچنا دی اور دونوں بھائیوں نے سیحرش اسے سویکار کر لیا سیر جھکا کر آدھر سہیت اس کی سوچنا ماتا کوش علیا کو دی گئی بتایا گیا کہ رام اور لکشمن بن جا رہے ہیں مہرش وشوہ مطر کے ساتھ نتانت گمبیر ماحول میں سوستی وچن ہوا شنک تھنی ہوئی نگاڑے بجے مہراج دشرت نئی پھاوک ہو کر دونوں پتروں کا مستش چونکر انہیں مہرش کو سوپ دیا دونوں راج کمار بینہ ویلمب کیے مہرش کے ساتھ چل پڑے بیہر اور بھیانک جنگلوں کی اور وشوہ مطر آگے آگے چل رہے تھے رام ان کے پیچھے تھی لکشمن رام سے دو قدم پیچھے اپنے دھنوش سمفھالے ہوئے پیٹ پر تنیر باندھے کمار میں تلوارے لٹکائے